جو ہم نے اپنے آنکھوں سے کرامتیں دیکھی ان کرامتوں میں سے ایک کرامت جو مدینہ طیبہ میں ظہور ہوا اس کرامت جو ظاہر ہوئی اس کو میں آپ کے روبروں بتانے کے لیے سعادت حاصل کرامتانے کی تو جب ہم سن دوہزار چار میں بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّسْتْ صَدَخَ اللَّهُ مَوْلَانَا لَزِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِينُ الْأَمِينُ الْمَطِيمُ الْقَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ ذکرِ جہاں میں پڑھ کر ہم سب زائے کی لمحات کریں آؤ پڑھیں وش شمس کی صورت روحِ نبی کی بات کریں جن کے آنے کی برکت سے دھرتی کی تخدیر کھلی ہم ایسے روشن قسمت کی تاریخی کی بات کریں عزیزانِ ملتِ اسلامیہ آپ تمام کو ماہِ رَجِبُ الْمُرَجِبُ کی آمد آمد پر امام المتقلمین رئیس المحققین امدت العارفین سید المفسرین امامِ امام شیخ الاسلام المسلمین علامہ سید صوفی سید محمد مدنی میاہ الْأشرفی الجیلانی نبراللہ مرکدوہو کی یومِ ملادت بہت بہت مبارک ہوئے ویسے ہزورِ والا سیدی و مرشدی کی پوری ذات کرامتوں کی حامل ہے آپ کے ستاسی سال کے شب و روز جب آپ نظر اٹھا کر دیکھیں گے پوری زندگی آپ نے دینِ مبین کی خدمت کی آپ کی پوری زندگی لوگوں کو رشد و ہدایت کا پیغام دیتے ہوئے گزری اور جس جس نے جیسی جیسی نظر سے آپ کی بارگاہ میں آ کر زانو عدب بیٹھا اس کو ویسے ویسے فیض کا دریا اور علم عطا فرمایا میں اس وقت حضورِ والا کی کوری زندگی تو میں بیان نہیں کر سکتا ہوں میں ایک اتناسہ اناچیز ان کا غلام جو ہم نے اپنے آنکھوں سے کرامتیں دیکھی ان کرامتوں میں سے ایک کرامت جو مدینہ تیبہ میں ظہر ہوا اس کرامت جو ظاہر ہوئی اس کو میں آپ کی روبروں بتانے کے لئے سعادت حاصل کرامت بتانے کی تو جب ہم سن دوہزار چار میں مکہ محظمہ میں حج مکمل کر کے مدینہ تیبہ میں خیام پذیر ہوئے ہم وہاں پر نو دن قیام بزیر رہے اور وہاں ہم سیدی و مشدی کے ساتھ مسجد نبوی شریف میں نمازوں کے لئے جاتے اور پھر حضرت کی کے ساتھ ہی خدمت میں جو ہے وہاں سے لوٹ کر آتے مسلسل جب ہم آٹھ دن وہاں رہے آخری کل ہم کو روانہ ہونا تھا انڈیا کے لئے حضور وہاں سے دوبائی کے لئے تشریف لے جانے والے تھے ایک دن پہلے جب ہم عشاء کی نماز ادا کر کے اپنے کمروں کی طرف لوٹ رہے تھے ایک قافلہ حضور شیئر اسلام المسلمین کی بارگاہ میں ان کے پیچھے پیچھے آیا ہم حضرت کے پیچھے پیچھے رہے پھر حضرت اپنے کمرے میں داخل ہوئے ہم بھی حضرت کے کمرے میں داخل ہو رہے تھے پیچھے سے ان کافلوں میں سے ایک بزرگ جن کی عمر غالباً 65 سے 70 سال تھی انہوں نے ہم سے کہا کہ ہم یہ حضرت سے ملاقات کرنا چاہتے تو میں نے حضرت سے عزازت طلب بھی کہ حضور والا یہ کچھ لوگ آئے ہیں کافلے کی شکل میں 25 سے 30 لوگ ہیں یہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے تو حضرت دیکھا ہے ٹھیک ہے ان کو بلالا یہ اندر جیسے تمام وہ کافلے والے آئے اندر کمرے میں تشریف فرما ہوئے پھر ان لوگوں نے حضرت سے کہا کہ ہم مسلسل سے آٹ دن سے آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کے خریب میں ہمارا بھی ہوتل ہے آپ کو جاتے آتے ہم دیکھ رہے ہیں ہم نے یہ سوچا ہو نہ ہو کہ کوئی عظیم ذات ہے کہ کوئی عظیم بزرگ ہے ہم اس لئے آپ سے ملاقات کرنے کے لئے آئے ہیں ہم انڈونیشیا کے ایک شہر کے رہنے والے ہیں وہاں ہم شیخ عبدالخادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی یعلمی شریف مناتے ہیں ہم ان کی محبت میں مناتے ہیں ہم نے عالم خیال میں ایک غنسے پاک سے سوال کیا عالم تصور میں کہ حضور ہم آپ کا دیدار کرنا چاہتے ہو تو ہمیں ایک آواز آئی سنائی دی کہ میرا اگر تم دیدار کرنا چاہتے ہو تو مدینے چلے آؤ ہم مسلسل یہاں پر آر دن رہے ثورا ہم نماز ادا کر دے آپ جس راستے سے جاتے ہم اس کا انتظار کرتے تاکہ ہم آپ کے چہرے کو دیکھ سکیں آپ کے چہرے میں ہو نہ ہو کچھ غوث پاک کی جھلک ہے اسی لئے ہم آپ کی بارگا میں آئے ہیں تاکہ آپ کے بارے میں معلومات حاصل کریں کہ آپ کون ہیں تو فورا سیدی مرشدی حضور شیخ علی السلام والمسلمین نے فرمایا آپ صحیح جگہ آئے ہو میں غوث پاک کی چوبیس میں اولاد ہوں پھر اس سخت ہم سے کہا کہ میری بیگ میں سے شجرہ ہے وہاں سے لے کر آؤ میں نے فورا بیگ اٹھائی اس میں سے شجرہ تھا وہ شجرہ سجرت نسب میں نے حضور والا کے دست مبارک میں دی تو آپ نے اس پنے کو کھولا جہاں پر نسب سرکار دوالم سے لے کر ہمارے پیر حضور شیخ علی مسلمین تک تھا آپ نے ان لی رکھ کر بتایا کہ میں غوث پاک کی چوبیس میں اولاد ہوں تو انہوں نے کہا کہ چہرے کو ہم نے دیکھا ہماری اس تصور کے اس تعبیر کے لیے جب ہم آپ کے چہرے کو دیکھے ہمیں یقین تھا کہ ہو نہ ہو آپ ہی غوث پاک کی اولاد آپ ہوں گے جیسی حضرت نے اپنا نسب بتایا تو وہ خوشی سے جھوم اٹھے جس ذات کی دیدار کے لیے ہم انڈونیشیا سے یہاں پر آئے ہمیں اس عالم تصور میں جس چہرے کو ہم نے دیکھا تھا وہ ہمیں یہاں پر اس کا دیدار ہو گیا خوشی کا اظہار کیے حضرت سے دوسری کی پھر اس کے بعد حضرت کو تصوی وہاں کی توفے میں پیش کر کے خوشی خوشی وہاں سے روانہ ہوئے میں نے یہ سوچا حضرت کے سفر کو ہم نے کموں پیش کئی بار دیکھا یہ حضرت جب بھی سفر میں جاتے قرآن شریف ایک چھوٹی سی کتاب جو ہے اپنے ساتھ رکھتے اپنے ساتھ میں بیگ میں اپنے سینے کے پاس کرتا ہو میں تمام اس وقت تمام اہل سنت جماعت کو مبارک بات پیش کرتا ہو کہ اس وقت ہمارے درمیان ایک ایسی ذات موجود ہے کہ جب بھی ہمیں کچھ علم کے معاملے میں ہو تریخت کے معاملے میں ہو اگر کچھ پوچھ نہ ہو ہمارے درمیان وہ ذات موجود ہے جو شریعت کی بھی تریخت کے بھی تاجدار ہیں آپ کے ہر سوال دل میں رہے گا جواب حضور شیعہ اسلام اس سے پہلے فرما دیں گے اللہ تعالی ہم دعا گو ہیں عرب کی بارگاہ میں اللہ تعالی ہمارے پیر کو لمی عمر عطا فرمائے جو نعمت ہمیں پیر کی شکل میں اللہ نے عطا فرمائے اس اس مرشب برحق کو اللہ عمر خضر عطا فرمائے ہمارے آنے والی نسلوں کو آپ آنے والی نسلیں آپ کے دیدار سے مشرف ہوتی رہے انہی کلمات سے میں اپنی مفتروں کو ختم کرتا ہوں اللہ تعالی جس ذات کے نام سے ٹرسٹ پوری دنیا میں چل رہے ہیں اس ٹرسٹ کے ذریعے دین و سنیت کی خدمت ہوتی رہے اور فیضان حضور شیخ الاسلام سے ہم تمام اہل سنت مال مال ہوتے رہے ہیں وآخر الدعانہ وآخر الدعانہ والحمد اللہ اللہ سید مرشد شاہ مدنی میاں جو غلام آپ کا آج کہے لائے گا جو غلام آپ کا آج کہے لائے گا اشرفی تاج سر پر سجائے ہوئے اشرفی تاج سر پر سجائے ہوئے انشاء اللہ وہ جنت میں کل جائے گا اشرفی تاج